السلام علیکم guys, I hope that you guys are doing good تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایمازون افیلیٹ کے پروڈک جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ لوگ میڈیم ڈاٹ کام پہ بیچیں گے جا کے ٹھیک ہے یعنی میڈیم ڈاٹ کام پہ پرموٹ کریں گے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے اگر آپ لوگ ایمازون افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں ایمازون ایسوسیڈی سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو بہت ہی بیگنر لیول کے لیے لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے یا آپ اگر پروفیشنل ہیں بیگنر ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے پرموٹ کریں یوزیلی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ہماری جو بہنے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں they want to promote the product لیکن وہ product کس طرح پرموٹ کرتے ہیں ٹک ٹوک کے تھو پرموٹ کرتے ہیں میں نے وہ ٹک ٹوک والا method بھی بتایا اپنی previous ویڈیوز کے اندر لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایک method بتانے والا ہوں ایک بہت اچھا platform بتانے والا ہوں ہم blogging کے تھو پرموٹ کریں گے لیکن medium.com blogging اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں platform پہ اور میں آپ کو پورا tutorial دیتا ہوں آپ لوگوں نے google پہ آ جانا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے medium medium یہ basically یہ ہے medium.com اس کا link میں description میں دیتے ہیں میں click کر گیا آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں directly ٹھیک ہے medium.com پہ ہم لوگ انہیں چلے جانے ہیں اور medium.com پہ جانے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ completely یہ free ہے لیکن اس کی کچھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ membership based ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ignore کرتے ہیں ٹھیک ہے membership کو ہم ابھی ignore کرتے ہیں ہم membership کو بالکل کچھ نہیں چھیڑتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا right آپ نے right پہ click کرنے ہے ٹھیک ہے right یہاں پہ آپ کے پاس right option آئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں right option آئے گا آپ نے اس پہ جا کے click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ اپنا account یہاں پہ بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو account ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے آپ alarm سے connect کریں میں آپ یہاں google کے ساتھ connect کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس بہت سے account ہے تو let me have this one ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں continue کرتا ہوں جیسے میں continue کروں گا تو میرے سامنے ایک option آجائے گا کہ آپ یہاں پر اپنی stories بغیرے سب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس tab کا میرے پاس option آجائے گا اور اس tab کا میرے پاس dashboard آجائے گا ٹھیک ہے it's very simple guys اس tab کا آپ کے پاس dashboard آجائے گا میں تقریباً پہلے لکھتا بھی تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں میرے پاس بہت پرانے یہ profile ہے دیکھیں 2020 کا guys میں بہت پرانے اس چیزوں کے اندر ہوں یہ میں نے لکھے تھے AI کے بارے میں articles لکھے تھے تو ان کے اوپر جو ٹرافک تھی بہت اچھی ٹرافک آ رہی تھی میں آپ کو starts دکھاتا ہوں پہلے کے ٹھیک ہے بہت پہلے کے November 2023 اکتوبر کے یہ دیکھیں اس پہ views بہت کم کم ہیں لیکن کچھ کچھ جو ہیں وہ بہت اچھے رینک ہوئے ہیں کچھ کچھ نہیں رینک ہوئے ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے کس بلوگ پوست پہ کس یعنی مطلب کونسا topic پہ لکھنا ہے وہ میں آپ کو سب گائٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس پہ آ جانے میڈیم پہ آ کے اکاؤنٹ بلانے لے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے جب اکاؤنٹ بنا لیا ہے میڈیم پہ ویریفائی ہو گیا اب ہمارے پر second آتا ہے کہ کون سے ہم کیورڈ لیں کون سے کیورڈ پہ ہم بنائیں کون سے نیش کو پکھنے اور اس نیش پہ جائیں میں ابھی آپ کو ایک کیورڈ کیورڈ ٹول بتاتا ہوں ٹھیک ہے جس کا نام ہے سپائی فو ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں سپائی فو یہ سپائی فو ٹول جو ہے یہ اپنے یوز کرنے اس کے کچھ کچھ جو وینچرز ہیں وہ فری ہیں کچھ کچھ یہ پیڈ ہے تو آپ اگر اس کا پیڈ لے سکتے ہیں تو لازم لیں اگر نہیں لے سکتے تو فری یوز کریں پرائسنگ سیکشن میں آپ کو میں پہلے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ میرے خواہد سے ہمارے پاس آپشنز ہوتے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے جانا ہے ایمازون ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے ایمازون ڈاٹ کام پہ جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بیسٹ سیلر ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس بیسٹ سیلر کا ٹائم ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پاس ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پروڈکٹ ہیں what we have is like آپ الیکٹرونک بھی پرموٹ کر سکتے ہیں آپ ہوم این کچن پرموٹ کر سکتے ہیں انٹیریر ڈیزائن کے پروڈکٹ لے کے ان کے بارے میں آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں میڈیوم ڈاٹ کام پہ بہت سارے لوگ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ میڈیوم ڈاٹ کام پہ جا کے آپ اگر یہ میتھل آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو لازم اس ورزلٹ ملیں گے کیونکہ کبھلیٹلی فری ہے اس کے اندر کوئی آپ کو کچھ کو کچھ پیسہ نہیں دے آپ بکس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں بکس فور ایکزمپل یہ والی بک ہے جو دے لاؤسٹ بک شاپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ پڑھی ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے آپ کی جو اتسی نیش میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ آرام سے جائیں فور ایکزمپل ابھی کے لیے میں یہ ہائی لایف کا سٹریم کلوٹھر لے لیتا ہوں ہم چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے چوز کر لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں اس کا ہمارا جو کی ورڈ میں ہے وہ ہے سٹریم ور فور کلوٹھ ٹھیک ہے یہ ہمارا مین کی ورڈ ہے اب میں جاتا ہوں یہاں پہ سوائفو کے اندر یہاں پہ لکھتا ہوں میں ہرٹ ہٹ انٹر اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کو اسے کی ورڈ آئے کون کو اسے نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کی ورڈ تو ہمارے پاس آگیا سٹریم ور فور کلوٹھ لیکن اس کی جو ڈیفکلٹی دیکھ رہے ہیں وہ ففٹی ہے ایک میز دیکھ کہ آپ اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں گے اس کو ٹائم لگے گا رینک ہونے میں لیکن یہ رینک ہو جائے گا کوشش کرنا ہے کہ ففٹی سے نیچے نیچے جو کی ورڈ ہیں ان کو آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے فر ایکزمپل یہ بھی یہ کی ورڈ تھا آپ لوگوں نے اپنا ایکسل شیٹ کھول لینی ہے اس پہ یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ اپنا نوٹس کھول لیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارا نوٹس آگے ہیں تو ہمیں ہمارے جو پہلا کی ورڈ ہم لوگوں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو کی ورڈ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ پورٹیبل ہانڈلڈ ڈیزائن ٹھیک ہے آہ سٹریمر فور کلوٹھ یہاں ہم نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسرا ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ہیڈڈ گارمنٹ سٹریمر فور ایزمپل ٹھیک ہے یہ بھی کی ورڈ بڑا مشہور ہے لوگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ سمپل سٹریمر لکھیں دیکھیں چیک کریں کہ کون کون سا کی ورڈ آپ کے پاس option آگتے ہیں ٹھیک ہے سٹریمر لکھیں اور انٹر کریں دیکھیں کہ آپ کے پاس کون کون سا کی ورڈ یہاں پہ آپ گذر آتے ہیں اس کی ڈیفکلٹی ایکچری بہت کام ہے یہ دیکھیں اس کی ڈیفکلٹی بہت کام ہے تھرٹی ایٹ اس کی ڈیفکلٹی تو اٹھنیز دائٹ کہ اگر آپ یہ کی ورڈ یوز کریں گے سٹریمر کا سٹریمر کا کی ورڈ یوز کریں گے تو ڈیفن لکھ لیا آپ رین کریں گے اب یہ کی ورڈ کس طرح سے یوز کرنے آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے چاہے جیپنٹی سے لکھ لیں آرٹیکل یہاں پر آپ آرٹیکل اس کی ورڈ فر ایسیمپل یہ ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہو گیا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو کی ورڈ ہم یوز کریں اور یہ دو کی ورڈ ہم لوگ یوز کر کے اپنا آرٹیکل لکھیں میڈیم ڈوٹ کام پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو جیسے سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ کو یہاں پہ اوپر ایمازون اسیسیٹ سائٹ سٹرائپ کا نشانہ آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹکس پہ کلک کرنا ہے اس کے لنک کو بھی کر لینا ٹھیک ہے یہ اس کی لنک آگیا ہے یہ اس کی افیلیٹ لنک ہے میں آپ کو یہاں پہ کھول کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی اس بندے کلک کرے گا اس چیز پہ جا کے تو اس کے سامنے کھول جائے گا اندے والی زینی پرچیز پرچیز کریں گے تو آپ کو اس کی کمیشن میں لگی ٹھیک ہے it's very simple گئی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو ہم کس طرح سے آرٹیکل لکھیں میں آپ کو آرٹیکل بھی لکھے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹول کا آپ نے دماغ رکھنا ہے اور آپ نے دماغ میں رکھ رہا ہے کیونکہ یہ ٹول ہے it's a very important ٹول جس کے میں آپ بتا رہا تھا سپائی فو سپائی فو میرا بہت قریبی ٹول ہے ایکشلی میں نے بہت یز کی ہے ونہا ایک رینکنگ مائی ویب سائٹ گوگل اسیو کے لیے آن پیج آف پیج تو یہاں پر یہ ٹول ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا چار جی پٹی اس طرح کا نظر آتا ہے اگر آپ کو بھی چاہیے تو یہیں ڈالورڈ کریں اے ایر پی ایم سمپل یہاں پر جائیں چار جی پٹی کو بولیں آئی ہاف ٹو کیورز وچ آر ٹھیک ہے پہلا کیورڈ کون سا آپ کا پہلا کیورڈ جو آپ کا ہے یہ سٹریمر ہے دوسرا کیورڈ ہمارا کون سا ٹھیک ہے آپ نے دونوں کیورڈ یہاں پر اس طرح سے ڈال دیں جس طرح سے میں نے ڈال لیں ٹھیک ہے یہ سٹریمر فور کلوت ٹھیک ہے اب ام نے لکھا ہی آئی ہاف ٹو کیورز وچھ آر یہ آئی وانٹ یو ٹو رائٹ میا آرٹیکل پروموٹنگ آپ پرارڈکٹ وچ اس کالڈ پرارڈکٹ کا نام کیا ہے پرارڈکٹ کا نام کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے ہائی لائف یہ اس پرارڈکٹ کا آپ لوگ نے پورا ڈیٹا سے کوپی کرنے کوپی کر کے یہاں پہ آ جانے اس کو یہاں پہ بلو کر دینا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بلو کر کے وہ بریکٹ میں کر کے اوپر آپ لوگ نے نشان ڈال دینا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آن ہے ٹھیک ہے I want you to write me an article پروموٹنگ a product which is called یہ آگے پرارڈکٹ کاملو ڈیٹیل دے دی ٹھیک ہے make sure that it's it look authentic and readable for the viewer میں نے یہ لکھا کہ جو بندہ پڑھ رہا ہو article اس کے لیے بڑا آسان اور مجھے آسانگر لکھے دکھاؤ اب دیکھنا یہ بندہ یہ جو 4GPT ہے it's gonna use two keywords ہمیں use کر کے پوری اس کے ڈیٹیل لکھتے گا اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ میڈیم پہ جا کے بتاتا بھی ہوں جب آپ کا یہ article لکھ لے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میڈیم پہ آنا ہے یہاں پہ write کے option پہ جانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ title آپ سے کیا پوچھ رہے آپ سے title پوچھ رہے the ultimate solution for a wrinkle آپ لوگ نے اس کا title copy کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دیں آپ اس title کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے key word بھی آ رہے ہیں میں آپ کو یہ لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آنا ہے آپ لوگ اس کو copy کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ آنا ہے اور copy اچھے سے کرنے گا make sure کرنے کہ صحیح طرح copy کرنے کچھ لوگ copy بھی صحیح نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کوئی تھوڑی محنت کریں اس کے اندر محنت نہیں کریں گے کو کوئی ریزرٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو جائے کوئی ریزرٹ نہیں ملے گا میں نے اپنی private community کے اندر سب کو یہی بتایا کہ جو لوگ نے میرا program جوئن کی ہے میں نے یہی بتایا کہ آپ لوگ کو اتنی جلدی ریزرٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے but that's why but the people are getting ریزرٹ الحمدلللہ over there ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہ copy کر لیا یہاں سے یہاں copy کرنے کے بعد یہاں پہ آئے آپ نیچے جاتے ہیں نیچے جا کے ہم paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ already ہمارا جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ already ہم لوگوں نے اچھے سے ایک article لکھ لیا ہے پورا بس کش کرنا ہے اس کو صحیح سے آپ لوگوں نے distribute کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے links کہاں لگانا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں links بہت important ہوتے ہیں آپ لوگوں نے stuffing نہیں کرنے link stuffing کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں بھی link لگایا یہاں بھی لگایا یہاں بھی ایسے نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اب جو اس کا نام ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے اس کا نام ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اس کا جو link ہم نے paste کیا تھا وہ آپ لوگ simple جا کے یہاں پہ لگا دیں گے that's it ایک لنک یہاں پہ لگانا ہے اور ایک لنک شروع میں لگانا ہے ایک لنک آپ لوگ نے پہلے لگا دیا ایک نیچے نیچے آئیں گے جب جا کے تو final thoughts پہ لگانا آپ لوگ رہے simple اتنا زیادہ آپ لوگوں نہیں کرنا جب آپ زیادہ نہیں کروگے تو اس میں کیا ہوتا پتہ جب آپ زیادہ کرتے ہو تو یہ پلیٹ رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ نے دیلی کے تین آرٹیکل لکھنے گائز ٹھیک ہے ایک نیچ پر کر لیں جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ ورنکل سٹیم یہ جو کلوثنگ سٹیمر ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ سٹریمر چاہتے ہیں تو سٹریمر ہمارے پاس بہت سارے ہیں تو ان سب کی افیلی لنک شاپی فائی ڈراب شپ ایمازون کھی ڈی پی میں اور بھی نینے کورس ٹال رہا ہوں ایئر بین بھی یہ وہ یہ ہر چیز وہاں پہ ہوگی انشاءاللہ اگر آپ جوان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک یا اگلی ویک سکول کمیونیٹی میں شفٹ ہو رہے ہیں جو